اوام پر ہزاروں روپے مہانہ کا نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری آئی ایم ایف سے معاہدے کی اصل حقیقت بھی سامنے آگئی آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا مطالبہ کر دیا ٹیکسوں پر چھوٹ دینے کی بھی مخالفت کر دی ایکشنج ریٹ کو مارکیٹ پر چھوڑنے کی بھی فرمائش کر دی مزید مطالبہ کیا مقامی اور عالمی ادائیگیوں کو پابندیوں سے آزاد رکھا جائے آئی ایم ایف شرائط پر حکومت کا سارے تسلیم خم بجلی کے بنیادی ٹیریف میں تین سے پانچ روپے فی یونٹ تک مزید اضافے کا امکان گیس کی قیمت میں پچاس فیصد اضافے کا خدشہ یکم جلائی سے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی میں پانچ روپے اضافے کا امکان عوام پر ہزار روپے مہانہ کا نیا بوجھ پڑے گا شرائط تسلیم ہوتے ہی آئی ایم ایف مان گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نو ماہ کا سٹینڈ بائی ارنیجمنٹ معاہدہ تیپا گیا آئی ایم ایف کا اعلامیہ حتم اعلان آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد ہوگا سٹاف لیول معاہدے کے تحت عالمی مالیاتی فنڈ سے پاکستان کو تین ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے وزیراعظم شہباز صریف معاہدے پر خوش کہا الحمدللہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے کہا آئی ایم ایف سے معاہدے پر وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراتا ہوں آئی ایم ایف سے کیا شرائط تیہ ہوئی عوام کو بتانا ہوگا تین سو ارب روپیٹ ٹی کا عوام کو لگا ہے سارا گڑا آنے والی حکومت کے لیے کھودا گیا ہے شیخ رشید کا ٹویٹ کہا پندرہ مہینوں میں عوام زرات اور سنت کے شعبے ڈیفورٹ ہو گئے اب سوال سیاست کا نہیں ریاست کا ہے ہم پیالا ہم نوالا تیرہ پارٹیوں کو خوش نہیں ملے گا حکمران سیاسی فیصلے دبائی میں کرتے ہیں کیونکہ خوف زدہ ہیں غریب ملک وزراء کے غیر ملکی دوروں میں کمی نہ آسکی وزیر خارجہ بلاول بھٹو یکم تا چار جولائے جاپان کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ جاپانی حکومت کی دعوت پر ہو رہا ہے دل ازہا کے دوسرے روز بھی ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری ہے فرنزدنان اسلام اپنے عزیز جانوروں کو اللہ کے حضور قربان کر رہے ہیں قربانی گوشت غریبوں اور مساکین میں تقسیم کیا جا رہا ہے عید قربان کا دوسرا روز یوم سسرال کے طور پر بھی منائے جا رہا ہے کل کے مہمان بنیں گے آج میزبان مزے مزے کے کھانوں سے سجیں گے دسترخان تکوں کڑاہی بیہاری کباب بریانی اور کورمے کا دور بھی چلے گا میتھی میتھی باتوں کے ساتھ سویٹ ڈشز بھی لوگوں کو باگ باگ کریں گے عید الازحہ پر موسم بھی آگ برسانے لگا کراچی میں گرم اور مرتوب موسم نے عوام کو بحال کر دیا ہلکی بوندہ بانی سے حفظ شدید ہو گیا پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی سخت گرمی حافظ آباد سمیت بعض مقامات پر بادل بھی برس پڑے خیبر پختونخا گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی شدید گرمی جبکہ بعض مقامات پر بارش کا بھی امکان نوکنڈی، نوابشا اور بہاولپور میں درجہ حرارت 43 ڈگری سے بھی تجاوز کرنے لگا ملک میں شدید گرمی، ساتھ ہی بجلی اور گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ کراچی میں بجلی کی بندش نے گرمی میں عوام کو بحال کر دیا تو گیس کی لوڈ شیڈنگ نے قربانی کے گوشت سے ڈشز کی تیاری کا پلان چوپٹ کر دیا کراچی کے متعدد علاقوں میں گیس مکمل غائب کئی علاقوں میں گیس اتنی حل کی ہے کہ گوشت کو گلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے ہواتین کی دوہائیاں عید کے دوسرے دن جانور سستے ہو گئے بچے کھچے جانور بیش کر بیپاری اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہونے لگے رانے روست کرنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا پکوان سینٹر پر بھی تکہ بوٹی اور کڑائی بنانے کے لیے آرڈرز کی بھرمار ہو گئی عید الازحاب پر کتنا گوشت کھانا ہے ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا کلسٹرول، یوریکیسیڈ، گردوں، میدہ، جگر، شوگر بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے ماہرے صحت کہتے ہیں بیمار افراد ستر گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائیں صحت مند افراد سو گرام گوشت کھا سکتے ہیں اناڑی کسائیوں کی چاندی تو ہو گئی لیکن جانور بھاگنے کے واقعات بھی رونما ہوئے اکارا میں قربانی کے لیے لائے گئے بیل بھاگ نکلے اناڑی کسائی سمیت لوگوں کی دوڑے لگ گئیں زباہ کرنے کے دوران بیل رسہ چھڑا کر بھاگ گیا میلسی میں بھی قربانی کا جانور بپھر کر لوگوں کو زخمی کر گیا پھر نالے میں جا گیا لیاخت پور میں بھی بھینسہ قربانی سے پہلے بھاگ گیا یونان کشتی حادثے میں جان بھاگ ہونے والے بتیس افراد کے ڈی این نے میچ کر گئے چودہ پاکستانی بھی شامل ایک نوجوان کی تفصیل بول نیوز نے حاصل کر لی سترہ سالہ نوجوان کا نام عبدالوحید ہے تعلق زلہ گجرات سے ہے یونان حادثے کے بعد بھی ملک میں انسانی سمگلنگ میں کمی نہ آسکی وزیر آباد نوشہرہ ورکاں اور حافظ آباد کے نوجوانوں کو عراق میں اغوا کر دیا گیا اغواکاروں نے تشدد کی ویڈیو پاکستان میں اہلہ خانہ کو بھیج کر تڑپا دیا پندرہ پندرہ لاکھ روپیت آوان طلب کر دیا نوجوانوں کو ایران کے راستے عراق پہنچا کر قید کر دیا گیا ویڈیو میں موجود محمد منصور محمد عبداللہ کا تعلق نوشہرہ ورکاں سفدر علی علی پور چٹھا اور ناصر حافظ آباد کا رہاشی ہے وزیر آزم شہباز شریف اور عالمی چیف کی پاک افخان سرحد آمد عید جوانوں کے ساتھ منائی وزیر آزم اور عالمی چیف پارا چنار میں ڈیوٹی پر معمول فوجی جوانوں سے عید بھی ملے گفتگو میں کہا کہ مادر وطن کی سرحدوں کی جرت و بہادری سے حفاظت کرنے والے افسران اور جوانوں کی کابشوں اور جزموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستانی قوم نے ملک میں فتنہ فساد انتشار اور افرہ تفریح پھیلانے والی قوتوں کے مضموم منصوبے کو ناکام بنا دیا وزیر آزم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ٹیلی فونک رابطہ مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو خالد حسین مقسی خالد مقبول صدیقی اور اعمل ولی خان کفون عید کی مبارک بات دی اور ان کی خیریت دریافت کی پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے دفاع کے لیے پرازم عید کے دنوں میں بھی سرحدوں کی نگبانی پر معمور ہیں کہا دفاع وطن کے لیے دشمنوں کے سامنے سینہ سفر ہیں کسی بھی قربانی سے دریک نہیں کریں گے رینجرز کے جوان بھی عید گھروں سے دور منا رہے ہیں عید پر گھروں کو جانے والے مسافروں سے زائد قرائیوں کی وصولی موٹر وی پولیس کار ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن کراچی اور ہیدرابار ٹال پلازا پر سات لاکھ سے زائد رقم مسافروں کو واپس دلائی دو سو بسوں اور بین کو دو لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ میگا موٹر ویسکینڈرز میں ملاوث سندھ بینک نوشہرو فیروز برانچ میں آگ لگ گئی شہریوں نے آگ کو دیکھ کر بینک املے کو اطلاع دی آگ پر عملے اور عوام نے کابو پا لیا بینک املے کا کہنا ہے کہ آگ پرانے فرنیچر میں لگی اس بعد آبدوز ٹائٹنک کا ملبا نکال لیا گیا سمندر کی تحصے نکالی گئے جیزوں میں ٹائٹنک کا اگلا حصہ بھی شامل ہے بدکسمت آبدوز ٹائٹنک جہاز کی باقیات دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی تھی واقعے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے اینگرو پاکستان کے وائس چیرمن شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان بھی شامل تھے آبدوزین کے مطابق حادثہ بارہ ہزار پانچ سو فر سمندر کی گہرائی میں پیش آیا حادثے میں آبدوز کے اندر دھماکہ ہوا تباشدہ آبدوز کی باقیات پر تحقیقات کر کے مزید حقائق جاننے کی کوشش کی جائے سعودی عرب میں امریکی کاؤنسل خانے پر حملہ جدہ میں کار سوار مسلح شخص کی فارنگ سے سیکیروٹری آفیسر ہلاک ہو گیا جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا کار سوار شخص نے کاؤنسل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کی مزاہمت پر فارنگ کر دی جس سے سیکیروٹی پر معبور نیپالی گارڈ اسپتال میں دم توڑ گیا فارنگ کے بعد پورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر پاکستان نے واقعے کی مضمت کر دی ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں آزادی اظہار اور احتجاج کے بہانے تشدد کے لیے اکسانے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ترک وزیر خارجہ نے واقعہ کو گھناؤنا اقدام قرار دیا سعودی عرب کوئیت اور قطر کی جانب سے شدید مضمت امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا سویڈن میں مسلسل ایسے واقعہ تکلیف دے ہیں بغداد میں مظاہرین کیا سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا سویڈے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ روسی صدر قائد الازحاب پر جمہوریہ داغستان کی تاریخی مزد کا دارہ روسی صدر کو قرآن پاک توفے میں دیا گیا ولاتی میر پیچر نے کہا کہ قرآن شریف یہ ایک بے حرمتی روس میں جرم ہے قرآن مجید مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی مقدس ہونا چاہیے کرکٹ ورلڈ کپ پر پاکستانی ٹیم کی سیکیورٹی پر سوالات کھڑے ہو گئے ہندو انتہا پسند تنظیم نے پاک بھارت میچ پر سوالات اٹھا دیئے مہراشترا نرمہ سینہ کے رہنمہ سندیب دیشپانڈے نے کہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو مارا کیا ہم ایسی قوم کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے کیا جھنڈوں سمیت دوسرے شائقین ہمیں برداشت ہوں گے ہارس روف کے پار ٹائم قصائی بننے پر سٹار فاسٹ بولر اور پاکستانی کرکٹر شاداب خان کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ شاداب خان نے لکھا ہیری ٹائم ملے تو میرے گھر بھی چکر لگانا ہمارا قصائی نہیں آیا ہارس روف نے بھی شاداب خان کو لا جواب کر دیا کہا دو دن بعد کی اپوائنمنٹ مل سکتی ہے کام بہت ہے عیدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربے کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے